امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی یعنی کہ کونڈوں کی نیاز کی کہانی جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا محترم ناظرین ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بزر کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بہ دن اس پر کرز چڑھتا جا رہا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا کرز اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اس کی بیوی نے کہا اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کے لئے دعا کروں گی یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا تو اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی دن رات دعا کرتی رہتی جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئے اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی مجھے بس دو وقت کا کھانا دے دیں وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شہر کے لیے دعا مانگتی رہی دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے لیکن اس کا شہر ابھی تک نہ آیا ایک دن وہ عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج بائیس رجب ہے امام نے فرمایا یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن حلوس دل سے نحاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی وہ نین سے جاگ گئی اس نے جب دیکھا تو وہ رات بائیس رجب کی تھی اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دعا مانگی یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا لکڑیاں کاٹے کاٹے ایک مرتبہ کل ہاری جب اس نے درک پر ماری تو جیسے ہی درک گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹایا اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواہ میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو تمہارے حالات بدل جائیں گے وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی دور سے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر کام کرتی رہی شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل کیسے بنا جاؤ اس کو بلاؤ کنیزیں چاہتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے نیاز کے خواب کا حلوس دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو میں نے دل سے نظر و نیاز کی اللہ نے مجھے نماز دیا وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا یقیناً اس کے شہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے اچانک سے نائی وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھرکانہ شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلان کر پورا حساب مانگا وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا نائی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹ بیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے جاؤ اپنے لئے اور کام ڈھونڈ لو وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہ سے باہر جاہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی انہوں نے تربوس خریدا اس تربوس کو اپنے رمال میں باندھ لیا چاہاں کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا بادشاہ بہت پریشان تھا اتنے میں نائی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لیاؤ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی حدمت میں پیش کر دیا بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندہ ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے بادشاہ نے کہا کہ کھولو اس کو جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا بانشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا بانشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدہ کر دیا جائے گا وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن بانشاہ نے کچھ نہ سنا جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دونوں میاں بیوی رو رہے تھے وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے یقین ان مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی وہ کل میرے پاس آئی تھی آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو اللہ تمہارے حالات بدل دے گا میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تب ہی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں وزیر نے کہا اے بدبخت عورت اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا تم نے امام کے معجزے پر شک کیا توبہ کرو اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی اے میرے اللہ اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال باعث رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے صبح کا صورت لو ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا بادشاہ شہزادہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلالاؤ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی حدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا آج سے ہر سال باعث رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائے وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا موسیقی موسیقی